اور اپنے پیالات کا اظہار فرماتے ہیں نعرے تکبیل دیکھیں ایک کھونی سی سوشتی کا مظہرہ عوام کے اوپر پڑھ رہا ہے تو میں اتنے بلولے اور جوشیلے انتقابات آپ کو سنا رہا ہوں ایک سے ایک پڑھ کے جوش آپ کے سامنے آ رہا ہے تو قاری محمد شاہد لاری صاحب قصیب نعرے اپنا نواز سے نعرے کا جواب دیکھتے اگر تو پاندر برسنا ہے فوپی سے بیٹھے ہیں پڑی بیتاب دے ہیں اگر وہ سن بھی کیسا ہو رہا ہے اور پاندر برسنا ہے کے لیے بیتاب دے ہیں تو اپنا نواز سے نعرے کا جواب دے ہیں نعرے تکبیل نعرے نسال نعرے نسال اور یاگہ ہے بیتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم خون جگر دے کے نکھا رہے گے رکھے پر کے غلاب خون جگر دے کے نکھا رہے گے رکھے پر کے غلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قصد خواہی ہے مزر موزوز و مختشم سامین و حاضرین آج جشنی آزادی ہے اس دن اللہ تعالیٰ میں مملکتِ خودادال کی ارضیز فاتحہ فرمائی جس طرح تلمان ساتھ نے سنا یہ ملک دو قومنگ ازریعہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا اس ملک کے حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ رسول اللہ کی حضرت کی بات ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کا تحفظ ہو صحابہ کی نموز کا تحفظ ہو یہاں پرچمِ اسلام کو سرپلک کیا جائے پرچمِ اسلام اسلام کی آپ یاریں اور اسلام کی تربیج و اشار کی جائے لیکن سوئیے قسمت کہ ہمیں وہ کیا کہیں مرزل انہیں ملی جو شریک کے سفر کا تھے جو اس سفر کے اندر شریک کا تھے اور یاد دالے اپنی سفانہ اور اس کوشتوں سے ہمیں یہ ملک دیا ہمارے اباؤ جداد نے تاسلک شہیروں نے اپنا خون دیکھ کر آما ہمیں یہ بدن دیا لیکن ہماری برکی سمدھی کہ ہم پر کوئی مسلط کی اکر جو ہمارے ہیں تھے جو اغیار کے تھے جو یہود و نصارہ کے جنگ تھے جنہوں نے یہود و نصارہ کا کام یہاں پہ دیا جنہوں نے یہود و نصارہ کے نظریہ کو یہاں پہ پر موت کرنے کی کوشت کی جنہوں نے یہود و نصارہ کا یہاں پہ ہمیں پیغام سنایا کبھی معشن کی جنتگی کی ہم دلوڑا خواب ترد سنا کر دلوڑے خواب سنا کر ہماری قوت کو پسکتے رہے ہمارے جذبوں کو دوڑتے رہے کبھی اور سب سے پڑی ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا جو زیادتی ہوئی کبھی ہمیں فرقوں کے اندر تقسیم کیا گیا کبھی ہمیں قوموں کے اندر تقسیم کیا گیا حضرت مہترم ہمارے پر کبھی چکیردار مسلط کیے گئے کبھی سمایتار مسلط کیے گئے اور کبھی حفظ کے اور دولت کے بجاری علماء کہ وہ علماء جو کہتے تھے کہ ہم پاکستان کی پیوی نہیں پڑھنے دے گے پاکستان کے بڑھنے کے غناء کے اندر شامن نہیں تھے وہ علماء کے ماتے کا کلکٹی ماتے کا دباہ تار ہم پر مسلط کیے گئے علماء کی حضرت کو علماء کی شان کو دار دار کرنے کے لیے انہیں موقع دیا گیا کہ آج لوگ کہتے ہیں علماء نے کیا کیا بھئی وہ علماء وہ تھے جو نوہ نے یہ کہا ان کی عمار یہ کہا کہ ہم پاکستان بننے کے پیر کے غناء کے اندر شامن نہیں تھے ہم پاکستان کی بینے کی بینے پاکستان کی بینے نہیں بینے دیں گے ان نو علماء کو ہم نے آگے نہیں آنے دیا جن نو علماء اللہ تعالی شاہ سے ملان ہے جو علماء باداری ہے میری کے نظرات کے پاسمان ہے جو علماء عاشقان رسول ہے تو میں عاشق نہیں چاہتا ہوں آج بھی اگر اپنی بقاہ چاہتے ہو آج بھی اگر اپنا ملک سلام ہو چاہتے ہو تو آؤ ان نو علماء کے قدموں میں آجاؤ جو میرے نبی قسمت کے پاسمان ہے جو نمو سے رسالت کا تہرد ناور تکانے والے ہیں جو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمو سے عزت کا تحفظ کرنے والے ہیں تو میرے دوستو نارے تقبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری تاج نارے ختم نمور نبابا نبابا تاج نارے ختم نمور تاج نارے ختم نمور آج ہمیں یہ برشن سے جاتا ہے وہ آج پاکسکور سے پڑھا ہے وہاں سے پڑھا ہے وہاں سے اس نے تلیم حاصل کی ہے وہاں سے اس نے تلیم حاصل کی ہے اور ہمارے دلدوانوں کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے کبھی پاکستان امریکہ کا چندہ رہ جاتا ہے پاکستان کے چندے کو چندہ رہ جاتا ہے افوالے پاکستان کے خلاف پک پک کر کے افوالے پاکستان کے خلاف ہمارے نوجوان کو کھلوار کر کے پاکستان کی بنیادوں کے ساتھ کھلوار کیا جاتا ہے ہم آج کے دن اس پاکستان کے در اس حقاب پاکستان کے سمیار کے در ان سب کی مضمت کرتے ہیں ان سب کی مضمت کرتے ہیں آپ کو دعویٰ دیتے ہیں کہ اگر تم پاکستان کی بکا چاہتے ہو پاکستان کی بھت بھت سالمیت چاہتے ہو تو آجاؤ انہ علماء کے پاس آؤ انہ علیاء کے پندروں در پہ آؤ جنہوں نے یہ پاکستان بنایا اور جنہوں نے بنایا آج اس پاکستان کی آپ یادیں بھی بھئی علماء کریں اللہ ہم نے عمل